جمع کشمیر جمع کشمیر کے سابق وزیر حسیب درابو اور ان کے خاندان کے افراد کا قبضہ تھا سروے نمبر 564 کے تحت سرکاری ارازی پر چالیس دکانیں تعمیر کی گئی تھی آج ایگزیکٹیو میجسٹریٹ فرسٹ کلاس شوپیا نے اسے سیل کر دیا نمبر جمع کشمیر کا そزیار تشکر شوپیاund دی صادیست رعیو آغا وزیر را BILLی را والددین با کچuru بوندیٹیو لديم شڑس ملائے سکر طرح کیا پہنچ زلے کے تحصیل سرنکوٹ میں سرکاری ارازی سے ناجائز تجاوزات ہٹانے کے مہم کے دوران پوٹھا گاؤں میں سرکاری ارازی پر بنائے گئے ایک نیجی سکول دستگیر اکاڈمی کو سیل کر دیا گیا ہے۔ آپریشن کے قیادت محمد افضل نائب تحصیل دار سرنکوٹ نہیں کی۔ ہم کر رہے ہیں تو اسی سلسلے میں آج ہم نے ایک پرائیویٹ سکول تھا اس کو اپنے قبضے میں لے کے اس کو سیل کیا ہے۔ اور اس کے علاوے جو ہمارے پاس تقریباً چھے سے سات کنال جو ارازی ہے جو مین ارازی ہے یہاں پہ لوگوں کے قبضے میں تھی ان کو ہم نے اپنے قبضے میں لیا ہے۔ اس کے علاوے بھی جس قدر بھی جو انکروچمنٹ پائی جائے گی اس کو ہم وقت پا وقت پا ہٹائیں گے۔ ہم نے نوٹس دیا تھا ساتھ دن کے اندر تو کچھ لوگوں نے جو ہے وہ اپنا قبضہ جو ہے خود ہٹانے شروع کیا ہے اور اپنے تاکہ وہ نقصان سے بھی بجھ گئے۔ زبان، عدب اور لوگ روایتوں پر تین روزہ بینر اقامی کانفرنس آج یہاں جمہو میں شروع ہوئی۔ اس کانفرنس کے اینقاد جمہو کے کلسٹر یونیورسٹی کے شعبہ لسانیات سکول آف ہیمینیٹیز اور لیبرل آرٹس نے کیا۔ کانفرنس میں ملک کی مختلف یونیورسٹیوں کے لسانیات کے سربراہ ہم شرکت کر رہے ہیں۔ کلسٹر یونیورسٹی جمہو شعبہ اردو کے سربراہ پروفیسر شاہنواز قادری نے کہا کہ بولی جانے والی مختلف زبانوں اور مخصوص زبان سے متعلق لوگ دہاستانوں پر روشنی ڈال کر نوجوان نسل کو ایسے مضامین سے روشناس کرانے کے مقصد سے یہ کانفرنس مناقض کی گئی ہے۔ کانفرنس کو اچھا رسپانس ملا ہے اور جمہو کے مختلف کالیجوں کے طلبہ اور سکولرز کی ایک اچھی خاصی تعداد اس میں شامع ہے۔ روزہ کانفرنس ہے جس میں زبانوں کے سائنس یعنی لسانیات کے بارے میں بات ہوگی لنگوستکس کے بارے میں بات ہوگی اور فوکلور کے بارے میں سٹوڈنٹس کو ایویر کیا جائے گا یہ ہماری تین روزہ کانفرنس ہے بینل اقوامی سطح پر ابھی جو ہماری نیشنل ایڈوکیشن پولیسی ٹونٹی ٹونٹی جو آئی ہے جو ایک گیم چینجر کے حساب سے دیکھی جاتی ہے اس میں یہ ثرست ہے کہ مدہ ٹنگ پر زور ہو اس میں یہ ثرست ہے کہ لوکل لینگوز پر زور ہو تو ان لینگوز کا جو ڈاکیمنٹیشن ہوتا ہے اگر ایک اچھی انورسٹی ایک اچھا ڈپارٹمنٹ اس پہلو کو لے کے آگے بڑھتا ہے تو ظاہر ہے اس کا افک بہت جگہ ہوگا اور اس سے سمنار کا ایک ویزیبل ایمپیکٹ اور لوگ ملے گا پورے بھارت میں اور جمہو اور کشمیر میں بھی بھی بھارشہ بہت ہی ایمپورٹنٹ رول پلے کرتی ہے ہمارے پورا دیش جو ہے وہ بھارشہ کے اوپر بنا ہوا ہے جتنے سٹیٹس ہیں بھارشہ کے اوپر ہیں اور دوسری بات ہے اگر ہم دوسرے لیول پر دیکھیں بہت ساری ایسی بولیاں ہیں جو کہ ہمیں مین بولیاں تو پتا ہوتی ہیں کسی سٹیٹ کی ڈوگری پتا ہے کشمیری پتا ہے پر ایسی بہت ساری چھوٹی چھوٹی بولیاں ہیں جو کہ لوگوں کے آئیڈنٹیٹی کے ساتھ پہچان کے ساتھ جڑی ہیں ان کے کلچر کے ساتھ جڑی ہیں اور ان بولیوں میں بہت سارا لیٹیچر ہے وہی فولکلور ہے وہی سہیتے ہیں اس میں بہت ساری نولیج ہے کلچر ہے میڈیسن کی نولیج ہے تو اگر اس طرح کی باتیں ہم کرتے ہیں جیسے کی اس کانفرینس میں کی جا رہی ہے تو ان سب کو بچانے میں ہمیں سہیتہ ملے گی ایسی تقریبات کا انعقاد ہر یونیورسٹی میں ہونا چاہیے کیونکہ اگر ہم ایسی تقریبات کرتے ہیں اسے ہمیں کم سے کم از کم یہ تو پتا چل جاتا ہے کہ کس علاقے میں کتنی باشائیں کتنی لینگویجز ایسی ہے کتنی زبانی ایسی ہے جو اب ختم ہو رہی ہیں بہت ساری لینگویجز ایسی ہے جو بولی تو جاتی تھی پر اب نہیں بولی جاتی ہیں تو اگر ہم ایسے پروگرامز کریں کم سے کم ہمیں یہ تو پہلا یہ سمجھ میں آ جائے گا کہ ہم ان لینگویجز کو کیسے بچائیں پہلا وہ دوسرا ہر ایک زبان میں اپنا ایک علم ہوتا ہے نالیج ہوتی ہے اور وہ جو علم ہے وہ جو نالیج ہے وہ ہم سارا ریکاور کر سکتے ہیں ایسی پروگرامز انعقاد کر کے سوریا سبتمی کی بہت